خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا زیڈ نائن اور دنیوز میں خیر مختم ہے امبر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ایک جالی وہ خود ساختہ ڈاکٹر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ایک ذرائع سے ملی مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے کمیشنر ٹاس فورس سنٹرل زون ٹیم نے راجو گنگا رام انکلپ نامی ایک فرضی ڈاکٹر کی گرفتاری عمل میں لائی جو کہ رام انتہ پور میں خود کو ڈاکٹر کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے معصوم عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے سری سائی ونکٹیشور کلینک نامی ایک کلینک چلایا کرتا ہے جو کہ حقیقی ڈاکٹر کے طور پر معصوم مریضوں کو ان کی خیمتی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دھوکہ دیتا آ رہا ہے اور غیر خانونی طریقے سے جلد اور آسان طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے یہ طریقہ اپنا رہا ہے گرفتار شدہ ملزیم کشناخت راجو گنگرام انکلپ عمر 53 سال بتائی جا رہی ہے یہ رام انتہ پور کا رہائش بتایا جا رہا ہے اہلکاروں نے اس کلینک سے انجیکشنز سیرینج اسٹرائل وارٹر بوٹلز اور نیبلائزر مشین پریسکرپشن بوگز اور ویٹ مشین کے علاوہ دگر کئی سارے مواد اور ایک ہزار دو سو روپے کی نختی رقم کو ضبط کر لیا ملزیم راجو گنگرام انکلپ کریم نگر کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے یہ ہیدرباد ہجرت کر کے آیا اس نے کلینک میں کام کرتے ہوئے آئیر ویدیک اور جنرل میڈیسن پر کچھ علم حاصل کر لیا غیر خانونی طور پر آسانی سے جلد اور زیادہ پیسہ کمانے کی لالش میں اس نے ہیدرباد میں اپنا کلینک کھولنے کا منصوبہ بنایا اور پٹے لگر امبر پیٹ کے علاقے میں سری سائی ونکٹیشورہ کلینک کے نام سے کلینک شروع کیا اور بغیر کسی قابلیت کے ڈاکٹر کا روپ دھارن کرتے ہوئے اپنا کلینک چلا رہا تھا اور ساتھی ساتھ ایک کلینک پر دوسرا دوائیں بھی یہاں پر فروخت کیا کرتا تھا بغیر کسی درست ڈاکٹر کی اہلیت کے اور میڈیکل بوٹ کی اجازت نہ ہونے کے بعد بھی یہ معصوم مریضوں کو ان کی سہیت کے بارے میں گمراہ کن دعوے کرتے ہوئے ان میں عدویات فروخت کرتا تھا اور اس طرح سے یہ غیر خانونی طریقے سے اپنا کلینک چلاتے ہوئے معصوم زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا بہرحال محکوم سہیت اور پولیس اہلکاروں کو چاہیے کہ اس طرح کے خود ساختہ ڈاکٹر کے خلاف اور ان کے کلینک کے خلاف سخت سے سخت خانونی کاروائی کی جائے تاکہ معصوم عوام کی زندگیوں کا تحفظ ہو سکے پیشے زیڈ نائن اردنیوز کی خصوصی ریپورٹ تاکہ معصوم زندگیوں کا تحفظ ہو سکے